بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج عجب جلسے کی غضب کہانی آپ کو سنائیں گے جلسے میں کیا ہوتا رہا جلسے کے باہر کیا ہوتا رہا نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور محض آج کا سارا دن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام ہی رہا اور لیٹ نائٹ از دیا کر رہا ہوں سوچ بجار کر کے جو اہم نقاط ہوتے ہیں اور جو اہم خبریں ہوتی ہیں ان پر بات کرتا ہوں آج کے جو خاص خاص نقاط تھے نواز شریف صاحب کے جلسے کے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور انہوں نے بوئی میں گائی فیول اور بجلی ان ساری چیزوں پر بات کرتے رہے اور کہا کہ ہمیں متحرک ہونا پڑے گا سیریس سوچنا پڑے گا اور اس کے علاوہ فلسطین کی بات کی اور اپنے بھائی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دبے ہاتھوں لیا اور یہ ساری چیزیں ہیں نصر اللہ صاحب پتہ نہیں کون ہے جن کا بل وہ ہاتھ میں اٹھائے گھماتے رہے بارال اوورال جلسہ کامیاب تھا میاں صاحب کا لوگ کافی تھے ظاہر ہے دوسرے شہروں سے آئے تھے اور لاہور کی عوام تو بہت کم تھی دیکھنے میں آئی اور میاں صاحب نے بہت کچھ کہا اور ان کی باڈی لینگویج لگتا ہے کچھ اور بولنا چاہ رہی تھی لیکن جو سکرپٹ ان کو دیا گیا تھا سکرپٹ کے مطابق ہی چلے تھے کیونکہ میاں صاحب زبانی تو بول نہیں سکتے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں یا پرچی ہوتی ہے یا ایک کاغذ ہوتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے وہ بولتے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہوا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈالر کی بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا ہمارے دور میں ڈالر ایک سو چار روپے تھا جب ہماری حکومت گئی تو میاں صاحب جب آپ کی حکومت گئی تو ڈالر ایک سو بیس روپے تھا اور فیول کی بات کرتے ہیں کہ جی ساٹھ روپے تھا ساٹھ روپے نہیں تھا ساٹھ روپے بعد میں ہوا تھا اور اس وقت فی بیرل جو تھا وہ کتنا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پٹرول کتنا تھا آپ یہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا پریشر آیا آپ پہ تو تب آپ نے فیول کو کم کیا تھا یہ دوہزار تیرہ کے بعد کی بات ہے اور میاں صاحب نے کہا کہ اب ہمیں سیریس ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑے گا تو میاں صاحب آپ بہت سینئر ہیں سینئر پولیٹیشن ہیں ایک بہت بڑی پارٹی کے ہیڈ ہیں آپ تو آپ کو اب سیریس ہونے پاکستان کو بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے ہیں چھتر سال میں اگر عامریت کا دور نکال دیجئے تو اس میں کم سے کم پچیس سیر سال تو بنتے ہی ہیں جن پہ حکومتیں آئی مختلف دوہزار تیرہ میں آپ دو دہائی سے آئے تھے بہت طاقت سے آئے تھے پاور سے آئے تھے آپ چاہتے تو پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتے تھے اپنے فیصلوں سے نیشنل اسمبلی میں آپ ایسے ریفارمز کر سکتے تھے جس سے پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ جب انسان حکومت سے باہر ہوتا ہے تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور جب حکومت میں آتا ہے تو وہ سارے دعوے انسان بھول چکا ہوتا ہے میاں صاحب تو ویسے بھی تین بار وزیراعظم بن چکے ہیں آپ تو بہت سینئر تھے آپ کو تو جو لاسٹ آپ کی حکومت تھی اس پہ تو آپ کو اتنا کچھ کرنا چاہیے تھا کہ لوگ عمران خان کی طرف دیکھتے بھی نہ ساڑے تین سال کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی اور اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی تھی اور چوروں کا ٹولہ تھا سیلیکٹڈ حکومت تھی یہ ساری باتیں آپ لوگ کرتے ہیں سارے مختلف پارٹیاں بھی کرتی ہیں تو بہت ساری یہ ہے کہ میاں صاحب عمران خان تو ساڑے تین سال رہا آپ کی تو حکومت بار بار آئی آپ نے اس ملک کے لئے کیا کیا بار بار کرزے لئے اور موٹروے کی بات کرتے ہیں آپ کے موٹروے میں نے بنائی اور ایٹمی پاور ہونے کا دعویٰ بھی آپ ہی کرتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے بھی ہم نہیں کروائے جناب آپ نے ایٹمی دھماکے ضرور کروائے ہوں گے جو آپ کریڈٹ آپ لیتے ہیں لیکن جو ایٹمی جو پاور ہی سلسلہ بھٹو دور میں شروع ہوا تھا بھٹو نے یہ سارے کام کیے تھے اکسلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن سچائی اپنی جگہ ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سلسلہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا آپ نے تو بس اپنے دور اقتدار میں ایٹمی دھماکے کیے اور سارا کریڈٹ اپنے نام لے لیا موٹروے کی بات کرتے ہیں جناب موٹروے بھی کریڈٹ خود لے لیتے ہیں حالانکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے دور سے پہلے ہوئی لیکن آپ تختی لگا کے اپنے نام کر لیتے ہیں سارا کچھ اور آپ کہتے ہیں کہ میں بدلہ نہیں لوں گا اور صرف پاکستان کا سوچوں گا جناب پاکستان کا آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نصر اللہ ملک صاحب پتہ نہیں کون ہے جن کو آپ نے ہٹ کروا دیا آج کے جلسے میں اور ان کے آپ بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ پکڑ کے لہرہ آ رہے تھے کہ جی دیکھیں ان کو کتنا بل ہے جناب ان کے یونٹ بھی بتا دیتے ان کا کتنے مرلے کا گھر ہے وہ بھی بتا دیتے آپ وہ چیزیں آپ نے نہیں بتائی لیکن نصر اللہ صاحب کو آپ نے ہٹ کروا دیا فلسطین کی بات کی آپ نے اور جہاں فلسطین کی بات تھی میاں صاحب وہاں پہ آپ کو اسرائیل کی بات بھی کرنی چاہیے تھی کہ کس قدر اسرائیل بربریت کر رہا ہے کم سن بچوں کو شہید کر رہا ہے خواتین کو شہید کر رہا ہے مردوں کو شہید کر رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے فلسطین کی تو فتنہ فساد اسرائیل تو ہے آپ کو بات کرنی چاہیے تھی اور کہتے ہیں جب دھماکہ میں نے کرنا تھا تو بڑے انٹرنیشنل مجھے فون آتے تھے بہت سے فون آتے تھے اور امریکہ نے کہا کہ پانچ ارب ڈالر لے لیں لیکن دھماکے مت کریں تو جناب شاید آپ پانچ ارب ڈالر لے ہی لیتے اگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو فورس نہ کر رہی ہوتی کہ دھماکے کروائیں اور پاکستانی فوج کا ہم کردار ہے اس میں ہمارے سپاہی آج بھی جان دے رہے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے اور پاکستان آرمی نے بہت کچھ کیا اس ملک کے لیے کر رہے ہیں ان کا فرض بھی ہے اور یہی چیز ہے کہ جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بندے کو شاید بندہ نہیں سمجھتے ہو جب اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو سارا قصور وارس ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ پہ پھینک دیتے ہیں جناب آپ نے خود بھی تو کچھ کرنا ہوتا ہے اور وہی مظلوم بن گئے تھے آج اور اپنے بھائی شباز شریف صاحب کو بھی آپ نے انڈریکٹلی یہی کہا کہ یہ وزیراعظم تو بنا تھا لیکن کیا کچھ نہیں اس نے نہ یہ کچھ کر سکتا ہے اب میں آیا ہوں تو میں بہت کچھ کروں گا ملک کی تقدیر سمالوں گا مہنگائی کو کم کروں گا اور جناب مہنگائی کو آپ کم نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کو اپنے مطابق چل رہا ہوتا ہے جب تک آپ آئی ایم ایف کے پیسے نہیں اتارتے تو آپ کو آئی ایم ایف کی بات ماننی ہی پڑنی ہے عمران خان کا نام غلطی سے آگیا تھا ان کے موپے اور انہیں کہا کہ میں بات نہیں کروں گا ان کی تسبیح پہ بھی بات کی کہ جی یہ تسبیح مطلب انڈریکٹلی بات کی تسبیح کے حوالے سے تسبیح جناب کسی کے ایمان کے بارے میں نہ تو میں بتا سکتا ہوں کچھ نہ آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے نزدیک کون نیک ہے کون نہیں یہ ہم نہیں جج کر سکتے عمران خان کی آپ حکومت کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت کرنا نہیں آئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے چوروں کا جو ٹولہ تھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں عمران خان ایک جذباتی آدمی آپ یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ عمران خان صاحب کو کرپ نہیں کہہ سکتے اور ساڑھے تین سال کی حکومت میں بھی بہت زیادہ پریشر تھا ان پر اور دو تین دفعہ ان کو بھی وزیراعظم بننے دیں پھر دیکھتے ہیں کمپیریزن کریں گے کہ آپ بہتر وزیراعظم تھے یا وہ بہتر وزیراعظم ہوں گے یا تھے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جلسے کے باہر کے جو مناظر تھے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا دوسرے شہروں سے اور لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پیسے دے کے لائے گیا ہے کسی نے کہا کہ ہمیں ہزار روپیہ دیا ہے کسی نے کہا ہمیں پانچ ہزار روپیہ دیا ہے اور کچھ بڑی عورتوں نے کہا کہ جی میمبر سازی کے تحت لے کے آئے ہیں اور ہمیں پیسے دو تین مہینے بعد ملیں گے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی دیکھنے میں آئے جلسے کے باہر اور کچھ لڑائی وغیرہ بھی ہوئی بہت سے یوٹیوبر اندر جلسے کے گھسے ہوئے تھے جو انٹریوز کر رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی اور بارال جلسہ عمران خان صاحب کا تو بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں جلسہ سے چھوٹا تھا لیکن نواز شریف صاحب کی وجہ سے شاید جلسہ آج بڑا ہوا لوگ شاید ان کو ہی دیکھنا چاہتے تھے جو آئے تھے جو مطلب صحیح آئے تھے ان کو دیکھنے نواز شریف صاحب کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر اتنا راش ہے تو ان کی وجہ سے ہے ورنہ اس سے پہلے جو نون لکھ جتنے بھی جلسے کر رہی تھی ٹھیک ہے وہ بالکل ٹھنڈ رہی تھے تو امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اور دل کرے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ